سر جو کتابیں آپ کی دنیا میں نساب میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہاں کتابیں کونٹروورشل کیوں جاتی ہیں سر دیکھیں یہ بڑا سنسٹیو ٹاپک ہے میرا ناول تھا راک اس کو اس سال کا بہترین پرائم منسٹر اوارڈ ملا تو میں آپ کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر کون تھے تو وہ ملا میں نے ان سے ریسیو کیا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ ناول پڑھا ہے میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اہل اقتدار کتاب نہیں پڑھتے اگر یہ پڑھتے تو مجھے کتے طور پر یہ اوارڈ نہ ملتا ہے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایک جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق آیا ہے ایک زمانہ تھا مثلا زیاء الحق کے لیے کبھی بھی میرے دل میں نرم گوشہ نہیں رہا بلکہ ٹیلیوین پہ میری ڈیوٹی تھی تو میں نے معذبت کر دی کہ میں ان کی توصیف نہیں کر سکتا آفٹر ڈیس جب ہوا لیکن یہ کہ بھئی اس زمانے میں میں نے مثلا ایک بابا بگلوس اپسانہ لکھا ایک درخت لکھا جو ظاہر کے عامریت کے خراب تھا اس زمانے میں غالباً ایک اور کتاب جبسی بھی لکھی تھی نہیں وہ بہت ساری لکھی تو وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا اس کو میں شاٹ کرتا ہوں جو پبلک تھی میسیج تھی وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے اور سٹیٹ آپ کے خلاف ہوتے اب معاملہ اُلٹ ہو گیا سٹیٹ کو کچھ پرواہ نہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں میسیج آپ کے خلاف ہو گئے میں نے جبسی کا اس لیے سکر کیا تھا سر کیونکہ جبسی میں جو آپ کی کتاب کا ہیرو تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا اور آپ نے ڈیلیبریٹلی نہیں رکھا تھا وہ ہنڈر پرسنٹ آٹو بائی گرافی کل ناور ہنڈر پرسنٹ تو اس زمانے میں یہ اٹھا تھا کہ کوئی شخص کچھ بھی لکھتا تھا تو پکڑ ہو جاتی اس پکڑ کے خوف سے میں نے اس کا نام نہیں لیکن سر آپ کا نام تو ہوگا نا اس کتاب کے اوپر میرا ایز آتھر ہوگا لیکن ایز ہیرو اس میں دیکھیں پوری کتاب میں ہیرو کا نام نہیں ابھی آپ نام رکھیں نوما نجاز نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں سر ہر گھر سے صبح میں ساتھ سوا ساتھ پر جو آواز آتی تھی وہ آپ کی آتی تھی آپ کا ٹن ٹن کارٹون دیکھے بغیر ہم سکول نہیں جاتے بیمیاں شوہر کی آواز نہیں سنتی تھی صبح آپ کی آواز سنتی تھی ٹی وی کھول گے بالکل اور سر بہانہ کرتے تھے کبھی کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں جانا ہے سکول لیکن وہ چادر میں سے مو نکال گے کارٹون کا ویٹ کرتے تھے سر کارٹون دیکھ کے پرگرام دیکھ کے اس کے بعد دوبارہ چادر مو پہ ٹکلیا کرتے تھے سر وہ دور اب تو نہیں آسکتا اچھا یہ جو ہے نا مجھ پہ بھی وہی ملکہ نور جان والا ترنم والا آ گیا دور لوگ اتنے بڑے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں جی ہم بچپن سے آپ کو دیکھیں میں تو اس لئے یہ لفظ استعمالی نہیں کرتا ہے پاکستان جب بنایا نا تو پوری زنیا اس کو بیک کر رہی وجہ انہوں نے کہا کہ حمد علی جنا جیسا لیڈر اتنا انٹیلیجن اتنا لیبرال اور اس کا پاکستان اوپن ہے ٹورز دو ویس انڈیا گھرا ہوا ہے تو انڈیا میں وہی اوہام پرستی جاری رہے گی یہاں کنٹری جو ایک آئیڈیل ملک بنے گا چنانچہ ایوری بڑی بیک پاکستان میں ایک صرف چھوٹا سا اس کا دوں گا کہ رانہ لیاکتالی خان اوہر فرسٹ ایمبیسٹر تو ہالنڈ خان لیاکتالی خان جب خوت ہوئے ہیں ان کا کوئی بینک بیلنس ان کی کمی جو بنیان تھی وہ گندی تھی اور ان کا کوئی بی بچہ کوئی انڈرسٹریلیس نہیں ہے تیسرے دنوں ڈیلیسز کے لیے ان کے ایک بیٹے نے اپیل کیا آئے ہیں دوز ورزہ لیڈرز اب میں آپ کو کمپیرزن آپ کے سامنے میں اس کو نہیں کر رہا پاکستان کی ایئر ہوسٹیسز پہلی مرتبہ دنیا میں ایئر ہوسٹیسز کا ڈیزائن ہوا ڈریس پہلے کبھی نہیں ہوا پیئر کارڈن پیرز چنانچہ اس ڈریس میں جب وہ اترتی تھی دنیا کی کسی ایئر پورٹ میں لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کی پاکستان اور بیش شمار مثالی ہیں کہ پاکستان اتنا بریلینٹ آزاد خیال اور مطلب پروگریسیم ملک پھر جو ڈیگریز ہوئی ہے آہستہ آہستہ تو اس کی تصفیل میں میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں میں چھ سال کا تھا اور وہ چیملین روڈ پہ ایک پرانہ مکان تھا جہاں ہم رہتے تھے تو ایک روز میں نے دیکھا کہ میرے والد اور مامو تو سرے والی پگڑی باندھ رہے ہیں اب با جی کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم قائد آزم کو ملنے جا رہے ہیں اور مامو قید آزم کہتے تھے ہمیشہ جو لفظ تھا قائد کے لیے اب تو ہے ہی نہیں ہے برسیاں منا دیں یہ کہ قائد کے فرمان قائد کے فرمان پڑے بھی تو صحیح نا جتنی ان کی انٹیگریٹی تھی اس کو آپ فالو کریں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے دیموکریٹک ملک ہے اور یہ کلرجی کے لیے نہیں بنا اس کی طرح نے کہا تو وہ مجھے بھی لے گئے اسلامیہ کارلج میں قائد آزم آئے تھے 1946 ہوگا اور ہم گئے ہیں اندر نوان اور جب شروع ہوا قائد آزم تشریف لائے وہ یوزیل انہوں نے اچکن پہنی موننی سے چلتے نہ کسی کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کیا رہیں کیونکہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے گلے بیٹھ گئے نارے لگا پاکستانی بکرز وہ مجھے رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قائد کیا کہہ رہے ہیں بھروسہ بس وہ مجھے بات کرنا میں باہر آیا ہوں تو وہاں پہ ایک صندوقتی سی پڑی تھی جس میں میرے والد صاحب نے دس روپے ڈالے تو میں نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں کہنے کہ اس سے پاکستان بنے گا اور وہی پہ ساتھ ایک شخص گرین فلیگ کاغذ کے وہ گرین فلیگ اس نے یہاں پہ میرے جو بھی میں نے پینا ہوئے تھا یہاں لگا دیا پاکستان کا تھا یا مسلمی کا تھا وہ گرین فلیگ جو ہے وہ بہت ارسا یہی رہا محسوسات پہ پھر وہ میرے اندر منتقل آج بھی وہ گرین فلیگ ہے یہاں لیکن اب اس کا وائٹ حصہ کچھ داغدار ہو گیا اس کے گرین حصے میں بھی دراریں پڑ رہی ہیں اور میں کچھ کر نہیں سکتا کیا ہم چاہ کے بھی یہ دراریں بھر نہیں سکتے مجھے تو ایمپوسیبل لگتا ہے دراریں آپ نے خود بھی تو create کیا اپنے کیے گا تو کوئی اپا نہیں ہو سکتا وہ میرا ایک ناول ہے بہاو جس کا ریسنلی ترجمہ انگریزی میں ہوگا کراچھی میں اس کی ہوئی اناگریشن اور اس کا نام ہے انگریزی میں ترجمہ ہے اس میں ایک دریا ہے پانچزار سال پہل اور وہ سوک جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے کنارے بستیاں بھی پانی کے ساتھ سوک رہا ہے اب اس نے بستی کو اطلاع کرنی کہ آپ کے دن پورے ہوگا یہ دریا نہیں ہوگا تو خوراک نہیں ہوگی لوگ نہیں ہوں گے اور یہ خندر ہو جائے گی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے محسوس کر لیا کہ دریا خوش ہو رہا ہے اور میں نہیں کرتا ہوں لیکن اندرو سر پامے انسان جنہا مرضی تلخ ہو جاوے حالات دے کے اکھڑ جاوے بہت ساری کیفیات تو انسان گزرتا ہے اور تسری طریق تبیر جرنی ہے گی لیکن لگتا نہیں کہ کئی دفعہ انسان ضرور تو زیادہ اکتا جاندہ چیزا تو اور بھی معنی لکنی چیزا شروع ہو جاندی ہے بیسیکلی جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ اس حقیقت تو پا چکے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے کھیل تماشا ہے نتنگ سیریس اور میں بھی ظاہر ہے کہ میں مرشد میں ہیں میرے سارے فرید الدین اتار اور مطلب کے بلے شاہ اور شاہ حسین اور غالب تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں اور اس کی یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ میں نے شورت کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا نہیں لیا لیکن مجھے کچھ آج سے جب مارننگ ٹرانسمیشن چلتا تھا تو گیلک پولز ہوتا تھا ایک اس زمانے میں تو دو سال مسلسل میں نے گیلک پولز کو پاکستان ہمارن خان صاحب چوتھے نمبر پہ اور اب تو پہلے نمبر پہ تو وہ بھی تھی اب یہ ہے کہ سو میں سے پہلے سو پہچانتے تھے اب دس پہچانتے تھے کیونکہ یہ سارا سراب ہے نا زندگی بھی ساری سراب ہے یہ حقیقت تو اس میں ہے نہیں ہے تو اگر میں نتیجے پہ پہنچا ہوں نتیجے پہ نہیں شروع سے میرے اندر ایک تھی کہ میں اس لائک نہیں ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اوقات نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے شورت دی اور اچھے لوگ دیئے اچھے دوست دیئے میں نہیں ہوں تو یہ خاص ایک کرم ہوتا ہے اور یہ کرم کب ہوا سر یہ کب جانا کہ یہ میری اوقات نہیں ہیں یہ میں نے ایکچلی جب میری پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں ہوئی تو وہ فوراں ماسکوز پیڈ یونیورسٹی کے سلیویس میں لگ گئی آج بھی پڑھائی جاتی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اس کی ایکسپٹنس تھی کہ میری کتاب نکلے تیری تلاش میں کچھ چھپے ہوئے پچاس برس ہو گئے اور اب بھی وہ چھپ رہی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بڑا عدیب ہوں یا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک خوش نصیب عدیب اور نصیب کو آپ ریلجس ٹرمز میں بھی لے سکتے ہیں اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں چنانچہ جو چیز آپ کو نصیب سے ملی ہو یا اتفاق سے ملی ہو اس پہ فخر کیا کرنا بھئی مستنسل صاحب کی بات ہے من چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے لیکن ایک بڑے کلاس میں